یہ ہے زبیہہ میٹ کے بارے میں آبیسلی یہاں پر ایک ایشو ہے کہ کچھ لوگوں کی تیپٹیشن یہ ہے کہ اگر ہم اہل کتاب یا مسلمان جو نارمل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اگر وہ زبیہہ کا لحاظ کریں تو گوشت نہیں ملے گا اور کیا یہ ضروری ہے بہت سارے ایسے ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں اور وہاں گوشت ہے تو آپ محض کھانے سے پہلے بسپلہ پڑھ لیں تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا حضر میں یہ بات سارا مکمل کر دیں کہ اگر زبیہہ نہیں ملے گا تو گوشت نہیں ملے گا گوشت نہیں ملے گا تو زندگی نہیں گزرے گی زندگی نہیں گزرے گی تو مسلمان کیا ہوگا مزا نہیں آگا اس کو پورا کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو گوشت آپ حاصل کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ جس میں اس کو مصنوعی طور پر پیدا کر لیا جائے اگر کوئی ایسا سائنسی طریقہ ایجاد ہو جائے کہ جس میں گوشت کو مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جا سکے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا جیسے چاند دیکھنے کا مسئلہ ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جانور کی جان لینا ہوتی ہے بہت کم لوگ عادت ہو جاتی ہے نا جب تو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں جب آپ گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ درنگ مشری وغیرہ کو آپ نے پکڑ لیا وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے جب آپ جانوروں کا گوشت حاصل کرتے ہیں تو باقاعدہ اگریسیو ہو کر ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں زندگی سے ان کو محرون کرتے ہیں جان جس کی حرمت ہے وہ ان سے چھینتے ہیں اس کے بعد آپ کو گوشت حاصل ہوتا ہے تو پہلے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو خدا کے حکم اور ازن کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ہمیشہ سے یہ بات لازم کر دی کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جانور کی جان لے کر گوشت حاصل کرنے کی لیکن یہ میرے نام پر میری اتھارٹی پر لیا جائے گا تاکہ تم کو ہمیشہ یہ معلوم رہے کہ جان لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں انسان کی جان تو پھر انسان کی جان ہے خدا نے جانور کی جان کو بھی یہ حرمت دی ہے کہ آپ اگر اس کو مار کر گوشت لینا چاہتے ہیں اس سے تو پھر آپ خدا کی اتھارٹی پر لیں یہ بسم اللہ اللہ اکبر اس لیے کہا جاتا ہے یعنی ہم چھوڑی ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری اجازت اور تیرے نام سے ہم اس کو زبا کر رہے ہیں تو اس لیے اللہ کا نام لینا لازم ہے اس کے بغیر آپ کسی جانور سے گوشت حاصل کرنے کا حقی نہیں رکھتے ہیں سرے سے جو کر رہا ہے وہ ایک ناحق کام کر رہا ہے خدا کے اذن کے بغیر کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے اس کی اتھارٹی کے بغیر کر رہا ہے اور دوسری یہ کہ خون نکلنا چاہیے یعنی چونکہ خون حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس سے درندگی کی بو آتی ہے اسی لیے تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے شیر چیتہ سب اور اسی اصول پر خون پینا بھی حرام ہے تو خون نکلنا چاہیے اللہ کے نام پہ زبا خون کسی طریقے سے نکال دے یعنی کوئی طریقہ زبا کرنے کا ضروری نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شکار کے بارے میں تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے بھی خون نکال تو خون بی جانا چاہیے اور اللہ کا نام لے کے زبا کرنے چاہیے اللہ کا نام لینے کے لیے کسی مسلمان کا ہونا ضروری نہیں ہے خدا کو ماننے والی کوئی قوم بھی اللہ کا نام لے کے زبا کر دے اور خون نکال دے تو گوشت بالکل جائز ہو جاتا ہے لیکن ان دو شرائط کے بغیر گوشت کھانا تو الگ بات ہے جانور کی جان لینے کا حقی نہیں ہے آپ کو سرے سے پھر فش پہ گزارہ کریں زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سبجیاں کھانا شروع کریں اسے صحت اچھی رہے گی اب میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ گئے ہیں اور میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ یہی کام کرتے ہیں جا کے کہران زبیاں فرام کرتے ہیں باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں